اسلام علیکم ایوریون فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آنلی فر یو فرینڈز میں امید کرتا چلوں ہمارے یوٹیوب چینل آنلی فر یو کا ہر فیملی ممبر بلکل حریت سے ہوگا انڈ اس کے علاہ فرینڈز میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ میں بھی بلکل حریت سے ہوں اچھا جی آج آٹھ تاریخ ہے اور تقریبا ابھی ٹائم جو ہے جس ٹائم یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے وہ تقریبا تین بجے ہیں تین بجے کے قریب یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے اور آج سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں کشمیر پوائنٹ سے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اور اس کی وجہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کیوں شوٹ کر رہا ہوں ہمارے جو ویکی پرنٹ صاحب ہیں چینل پر ایک بڑے اچھے آدمی ہیں وہ ان کے خواہش تھی کہ کشمیر پوائنٹ گورنر ہاؤس کے قریب سے ایک ویڈیو شوٹ ہونی چاہیے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ اوپر گورنر ہاؤس ہے اور اس کے قریب سے میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں ابھی چلتے ہیں اوپر گورنر ہاؤس کے باہر سے مین جو انٹرنس ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پرانی سنو فال پڑی ہے یہاں پہ اس سیری میں بہت زیادہ ہے جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر چلے جائیں وہاں پہ مری والی سائیڈ جو مین مری ہمارا مار روڈ ہے تو جیسے کہ ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ختم ہو چکی ہے یہاں سے ختم ابھی اس لیے نہیں ہوئی کہ یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے سورج وغیرہ یہاں پہ کم ہی آتا ہے اور اس کے علاوہ ریش کراؤڈ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بلکل نہیں ہے کیونکہ بیکار چل رہی ہے اور یہ دیکھیں ٹورسٹ کے لیے جو ہورس وغیرہ ہیں وہ ریڈی ہیں ٹورسٹ آئیں گے تو پھر ہورس پہ انجوائی کریں گے بکایا میں بتانا چاہوں گا کہ آج کا میں نے کیوں کہا تھا کہ ویکی پرینٹ صاحب کو میں نے کہا تھا ٹیوز ڈے کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو آپ کے لیے شیئر کی جائے گی چینل پہ تو ٹیوز ڈے کو میرا ایک وزٹ تھا ادھر اصل میں ہماری یونیورسٹی کے تین کیمپس ہیں ایک پنجاب ہاؤس کیمپس جو لارنس کالیج کے قریب ہے اس کے علاوہ مین جی پیو چوک میں ایک کیمپس ہے جس کو گلز کیمپس کا نام دیا گیا ہے بکایا کوئی ایڈکیشن ہے سارا میک سسٹم ہے اس کے علاوہ ایک بوائز کیمپس کا نام دیا گیا ہے جو جکا گلی میں ہے اور اس کے علاوہ جو مین ایڈمنیسٹریشن ہے وہ ہماری یہاں پہ کشمیر پوائنٹ میں ہے مین کشمیر پوائنٹ میں سفاری ٹرین کا جو ٹریک ہے اس ٹریک پہ آتی ہے اور جیسا کہ پہلے بھی میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ایڈمیشن وغیرہ تو اپن ہے آج پھر ایک میریٹ لیس لگی ہے اور جیسا کہ پہلے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ ابھی کوئی سارا یونیورسٹری میں ایڈمیشن باہر سے آنے والوں کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ابھی جو فکیلٹی ہے وہ بلکوی خاص نہیں ہے کوئی ٹیچر آپ کو اچھے سے گائیڈ نہیں کر سکتا ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے ایک ایچ او ڈی ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ پراپر نہیں ہے کبھی آتے ہیں ایچ او ڈی کبھی نہیں آتے اصل میں یہ پہلے کالیجز تھے جکاگلی والا کالیج تھا اور جی پیو چوک والا یہ کالیج تھا اس کو جو ہے وہ یونیورسٹری بنائی گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سکول کالیجز کے ٹیچر تھے وہی یونیورسٹری میں آکر ٹیچنگ کر رہے ہیں تو مزہ نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں نے بھی اسی کالیج سے پڑھا اور اس کے بعد یہ یونیورسٹری بھی بن گئی ہے تو اب یونیورسٹری بھی یہاں سے پڑھ رہا ہوں وہی جو ٹیچر ہمیں کالیج میں پڑھایا کرتے تھے وہی یونیورسٹری میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ سیچویشن ہے اچھا میں بھی دس سے پندرہ دن یہ جو برف باری ہے یہ یہاں پہ اسی طرح پڑھی رہے گی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ تھوڑے بہت ٹوریسٹ جو ہیں وہ آئے ہیں جیسے کہ یہ شور کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں یہ ٹوریسٹ ہی آئے ہیں بکایا فیملی والے لوگ تو ہرگز نہیں آتے جیسے کئی دفعہ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ سکول کالیجز والے یونیورسٹریز والے اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں سے جو ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں کیونکہ ان دنوں جو رش کراؤڈ نہیں ہے نا اس وجہ سے یہاں پہ جو ہوتیلز رینٹ ہے وہ کافی کم ہے رش کراؤڈ نہ ہونے کی وجہ سے تو اس سے یہ جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں یونیورسٹریز والے ہیں کالیجز والے ہیں ان کو کافی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ روم جو ہے رینٹ وہ ان کو بہت ہی زیادہ مناسب ملتا ہے تو یہ تھی سیچویشن ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو میں اچھے سی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ